ملان شینا ملان شینا ملان شینا ملان شینا ملان شینا ملان شینا ایک کیس میں جھٹا میڈیا کیا لوگتنطر کا چوتھا خمبہ کہلانے لائک ہے پارٹی مکپتر سامنا کے سمپادگی کے مطابق 1965 کی جیت کی پچاسپی برشگاٹ اور ویدرب اور مارات بارا میں پڑے سوکھے کے جگہ اندرانی نے کیا کھایا وہ کتنا سوئی میڈیا کے دلچسپیس میں پر انگاباد میں کئی دنوں سے بھوک سے تڑپ رہی محیلہ نے آگ لگا کر جان دی اور انگاباد میں سوکھے کی وجہ سے کافی دنوں سے بیروزگار تھا محیلہ کا مزدور پڑی کانگرسیتان آرائن رانے نے سوکھے پر سی ایم کو گھیرا بولے مارات پڑا کے دولے میں کسانوں کو کوئی راحت نہیں پہنچائی دوہزار بارہ میں سیف کے خلاف پاملہ درج کرانے والے اکبال شرما نے کوٹ کے باہر سمجھوتا کرنے سے انکار کیا ٹرائل جاری رکھنا چاہتے ہیں شرما شرما کاروپ ہے کہ سیف اور ان کے دوستوں نے ایک پانچ ستارہ ہوتل کے اندر انہیں ناک پر خونسا مارا تھا اور ان کے سسر پر بھی حملہ کیا تھا رادے باگ کے خلاف آر پی آئی نے کھولا موچا پارٹی کارکرتا انہیں جلائے پوسٹر چودہ مہینوں کے نیونتم ستر پر پہنچا سینسکس پانچ سو بات سٹھ انگ گر کر پچیس ہزار دو سو ایک کا آنکھ لچ ہوا نیفٹی نے بھی گوتا کھایا ایک سو سٹھ سٹھ انگ گر کر سات ہزار چھے سو پچپن پر بند شاندی نے لی بڑھت ایک سو پینتالیس روپے بڑھ کر پینتیس ہزار چھے سو پچپن پر بند جبکہ سونا پھر رہا بگ بوس نائن کو ہوسٹ کریں گے سپرسٹار سلمان خان شٹی بار بند رہے ہیں ہوسٹ نکسالیوں کی اور سے گولی چلنے پر پولس کے جوابی پائرنگ میں گرچ رولی میں ایک بہلا نکسالی کی موت جنگل میں نکسل کھوج ابھیان چلا رہی ہے پولس ایفٹی آئی آئی چاتھوں کی زمرتھر میں آئی شاتھو گنسینا بولے اس مددے کا راج نیتی کرن کی ایمینا گجید رچوہان خود ستیفہ دے سکتے ہیں لوکل بولی ٹیک سٹھانے کی مانگ کو لے کر سات ستمبر کو ہرطال پر جا سکتے ہیں پیٹرول پنگ نمسکار ممبئی میٹرو میں سواگت ہے آپ سبی کا میں ہوا آپ کے ساتھ روہیت پونے تھا شینہ مرڈر کیس میں اندرانی مکھرجی سانٹا کروچ پولس ٹیشن انہیں لائے گیا آج بھی پیٹر مکھرجی کو پولس نے پوچھتاچ کے لئے بلائے تھا اس بیچ ممبئی پولس نے اپنے تازہ خلاصے میں کچھ چونکانے والے راست کو بے پردہ کیا ہے خوپڑی کی جانچ کے نتیجے ملنے کے بعد پولس کا دعویٰ ہے کہ پکڑے جانے سے بچنے کے لئے اندرانی نے اپنی بیٹی کی لاش کا میک اپ کیا تھا ممبئی پولس کے ہاتھ وہ کار بھی لگ چکے ہیں جس میں شینہ کی گلہ دبا کر ہاتھیا کی گئی تھی جس گاڑی میں شینہ کا قتل کیا گیا ممبئی پولس نے اس کا پتہ ٹھکانہ ڈھونڈ نکالا ہے اس پر موقع سے اور جانکاری دی رہے ہیں ہمارے سب واداتا میریش گنپتے ممبئی پولس کو شینہ کی گاڑی ملی ہے وہ انہوں نے ریکاور کی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کالی رنگی گاڑی اس کے آگے ایک کور میں گاڑی جو ہے وہ جو شیولے گاڑی یوز پی تھی وہ گاڑی ہے یہ گاڑی جو ہے یہ وہی گاڑی ہے جہاں پہ شینہ کی جو ڈیڈ باڈی ہے وہ رکھی گئی تھی اور یہاں سے وہ ڈیڈ باڈی رائیگر میں گئی تھی اسی گاڑی میں جو ہے وہ کہا یہ جا رہا ہے کہ شینہ کو جو ہے وہ گلا گھوٹ کے اس کی جو ہتیا کر دی گئی تھی وہ یہی گاڑی آپ دیکھ سکتے ہیں ممبئی پولیس کی ٹیم جو ہے اس کی طرح سے اس پورے ایریا کو پروٹیک کر رہی ہے اور بیٹ میں آ رہی ہے وہ جو سفید رنگ کا شرٹ پہنے جو آدمی آپ کو دیکھ رہا ہے اس کے سامنے جو کور میں گاڑی ہے وہ ہے یہ گاڑی جو گاڑی ہے وہ ہے اور ممبئی پولیس کو گاڑی جو ہے وہ رکھوٹ کی ہے یہ سب سے اہم جو ہے وہ سب سے اہم جو ہے وہ یہ گاڑی ہے جو ہے وہ وہ ویپن یا مرڈر میں جو ہے اس حتیہ میں استعمال کی ہی گاڑی ہے جو ممبئی پولیس نے آخر کار جو ہے وہ رکھوٹ کی ہے کامیابرسند راجو انعامدار کے ساتھ میریش کنپسے ممبئی آج تک اس پاملے میں ایک ایک سٹیپ کر کے پولیس آگے بڑھتی جا رہی ہے اور اس بیچ سانٹا کروز تھانے لے جایا گیا ہے اندرانی مکھر جی کو اس سے پہلے خار پولیس ٹیشن میں رکھا گیا تھا اندرانی مکھر جی کو لیکن اب جو خبر ہے اس کے مطابق خار پولیس ٹیشن سے سانٹا کروز پولیس ٹیشن لے جایا گیا ہے اندرانی مکھر جی کو اور اس بیچ اپنی تفتیش میں جو پولیس پہنچی ہے اس کے مطابق پولیس کا یہ بھی کہنا ہے کہ اپنی بیٹی کی لاش کا میک اپ کیا تھا تاکہ اسے کوئی پہچان نہ سکے اس وقت آپ تصویریں دیکھ رہے ہیں ایکسکلوزیف تصویریں جہاں پر اندرانی مکھر جی سانتا کروز پولیس ٹیشن لے جائے جا رہی اس سے پہلے خار پولیس ٹیشن میں پوچھتا چل رہی تھی اندرانی مکھر جی سے جہاں پر ان کے پتی پیٹر مکھر جی اور ان کے پور پتی سنجیب خنہ سے بھی آمنے سامنے بٹھا کر اندرانی کس آمنے سامنے بٹھا کر پوچھتا چل کی گئی تھی اور اب سانتا کروز پولیس ٹیشن لائے گیا ہے اندرانی مکھر جی کو اس معاملے میں پولیس لگتار آگے بڑھتی جا رہی ہے فیلال اس گاڑی تک بھی پولیس پہنچ گئی ہے جس گاڑی میں پولیس کے مطابق مرڈر کیا گیا تھا شینہ بورا کا اور پولیس یہ بھی کہہ رہی ہے کہ مرڈر کے بعد لاش کا میک اپ کیا تھا اندرانی نے اپنی بیٹی شینہ کہتا کہ اس کی ڈیڈ باڈی کو کوئی پہچان نہ سکے پہچان چھپانے کے لیے میک اپ کیا تھا لگتار پوچھتا چھ جاری ہے اور آپ کو بتا دیں کہ کسٹڈی کا آخری دن ہے اور اس کے بعد پولیس کا کیا سٹیپ ہوگا یہ دیکھنا اس پر اہم ہوگا اس بیٹ فلال سانٹا کروز پولیس سٹیشن لائے گیا ہے اندرانی مکھر جی گو کھار پولیس تھانے میں رکھا گیا تھا وہاں پر لگتار انویسٹیگیشنز چل رہی تھی پوچھتا چھوئی تھی اندرانی سے پوچھتا چھوئی صدھار داس جو کی خود کو لیوین پارٹنر بتا رہے تھے ان سے پوچھتا چھوئی کولکاتا سے مومبائی لائے گیا وہاں پوچھتا چھ کی گئی صدھار داس سے پیٹر مکھر جی سے لگاتار تین دن سے پوچھتا چھوئی ہے پہلے دن بارہ گھنٹے دوسرے دن بارہ گھنٹے پوچھتا چھوئی تھی اور آج بھی پیٹر مکھر جی سے پوچھتا چھوئی ہے سنجیف خنہ جو کی اس ماملے میں سہے آروپی ہیں اندرانی مکھر جی کے ساتھ ان سے پوچھتا چھوئی ہے اور اس وقت آتر خان ہمارے سموادداتا مومبائی سے ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں آتر اب سانٹا کروز تھانے لائے گیا ہے اب تک خار میں پوچھتا چل رہی تھی یہاں لانے کی پیچھے وجہ دیکھیں کیونکہ پولیس کی سویدہ کے انشار خار کا جو پولیس ٹیشن ہے کافی چھوٹا پولیس ٹیشن ہے اس کے چلتے جو سانٹا کروز کا پولیس ٹیشن ہے اس میں مہیلاؤں کو رکھنے کے جو بشیش لوک اپ ہے وہاں پر اس کو رکھنے کے لیے لائے گیا ہے لیکن آج بہت اہم ایک رات ہوگی ان کے لیے کیونکہ کل ان کو عدالت میں پیش کیا جانا ہے اور عدالت میں پولیس اپنی دلیل رکھی گی پوری کہانی اپنی جو ہے وہ عدالت کے سامنے رکھے گی اس کے بعد ہی عدالت پیسلہ لگی کیا اندرانی کی پولیس کا سٹیڈی بڑھائی جائے جو کہ دو دن کی ابھی بھی پولیس کے پاس رہ گئی یا پھر ان کو جیل بھیج دیا جائے شکریہ آپ کا آترخان اس جانتاری کے لیے تو شینہ بورا مرڈر کانڈ اب تک پوری طرح سے سلجھا نہیں ہے جانچ ابھی جاری ہے خارت آنے میں جب بیٹی ویدھی سے اندرانی کی ملاقات ہوئی تو اس نے یہی کہا کہ میں گنہگار نہیں ہوں دھیرے دھیرے ہی سہی لیکن شینہ مرڈر کانڈ سے جڑے کئی راز اب بے پردہ ہو رہے ہیں شینہ مرڈر کانڈ کی انسلجھی گتھی اب شاید سلجنے کی راہ پر ہے کیونکہ ممبئی پولیس نے اس قتل سے جڑے کرداروں اور گھٹنا کے تاروں کو جوڑنا شروع کر دیا ہے پولیس نے جو نتیجے پیش کیے ہیں وہ چونکانے والے ہیں پولیس سوتروں کی مانے تو ڈیجیٹل فیشل سپر ایمپوزیشن کے بعد کھوپڑی، دانت، گال کی ہڈی کا ملان شینہ سے ہو چکا ہے اس گاڑی کا نمبر بھی پتا چل گیا ہے جس میں شینہ کا قتل کیا گیا گاڑی کا نمبر ہے MH01 MA2605 پولیس کے مطابق کار میں سنجیب خنہ نے شینہ کا گلہ دبایا اور ڈرائیور شیام رائے نے شینہ کا پیار پکڑا ہوا تھا چوبیس اپریل دوہزار بارہ کو شینہ کا قتل ممبئی کے نیشنل کالج کے پیچھے کی گلی میں کیا گیا ہتیا کرنے کے بعد شینہ کی لاش کو ورلی کے گھر میں لائے گیا وہاں سے اگلی صبح یعنی پچیس اپریل دوہزار بارہ کو شینہ کی لاش کا اندرانی نے میک اپ کیا جس سے کسی کو کوئی شک نہ ہو سکے اور وہ سبھی لوگ رائے گڑ کے لیے نکل گئے اندرانی نے ہی بعد میں شینہ کے نام سے ہوت میل اکاؤنٹ بنوایا اور مکھائل، بیدھی، پیٹر کو فرضی میل بھیجویا شینہ کے موبائل سے اندرانی نے راحل مکھرجی کو ایس میس بھیجا ممبئی کے کھار پولیس تھانے میں شینہ مرڈر کیس اور شینہ سے جڑے تمام کردار پوچھتا آج کے لیے پہنچے اندرانی مکھرجی، سنجیب کھنہ، پیٹر مکھرجی، صدھارت داس اور ویدھی تھانے میں موجود رہے شام میں اندرانی اور ویدھی کی قریب بیس منٹ تک ملاقات بھی ہوئی، بادشیر بھی ہوئی میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں نیدوش ہوں میں اس سے باہر آ جاؤں گی جو میں نے نہیں کیا وہ میں قبول نہیں کر سکتی تم اپنی پڑھائی پر دھیان دو میں جلد اس سے باہر آ جاؤں گی صاف ہے کہ اندرانی یہ قبول کرنے کے موڈ میں نہیں ہے کہ بیٹی شینہ کے قتل میں وہ کسی بھی طریقے سے شامل ہیں حالکہ پولیس کے تمام خلاصے، تمام ثبوت اور تمام دعوے یہی اشارہ کر رہے ہیں کہ شینہ کی ہتیاں میں ماں اندرانی بھی برابر کی بھاگیدار ہیں ممبئی سے میوریش گنپتے اور ساحل جوشی کے ساتھ آج تک بیورو دہی ہانڈی میں صرف ایک دن بچا ہے پر اس بار اتصاہ کی جگہ دہی ہانڈی آئیوجکوں میں نئے نیموں کو لے کر ڈر زیادہ ہے کورٹ اور سرکار کی اور سی آئی کڑی گائیڈ لائنز کے بعد کئی آئیوجکوں نے دہی ہانڈی سے اپنے ہاتھ کھیچ لی ہیں تھانے کی پانچ پکھاڑی میں ہر بار جد ماشنی سے پہلے بلکل الگ نظارہ ہوتا ہے پچ پکھاڑی اپنی شاندہ دہی ہانڈی کے لیے جانا جاتا ہے پر اس بار کوئی تیاری نہیں ہے مہاراشتی سرکار نے دہی ہانڈی کو ایڈونچر سپورٹس گھوشت کر دیا ہے اس کے ساتھ ہی دہی ہانڈی کو نیم قانون کے دائرے میں بھی لائے گیا ہے جس کے ویروت میں کئی بڑے آئوجکوں نے دہی ہانڈی ارد کر دی ہے انہی میں سے ایک ہے پچ پکھاڑی ایسا ہے کہ میں اکیلا دہی ہانڈی نہیں کرتا ہوں میں سٹیج والے رہتا ہے ڈی جی رہتا ہے لوگ آتے ہیں نئے نیموں کے وطابق بارے سال سے کم عمر کے بچے دہی ہانڈی میں حصہ نہیں لے سکتے بارے سے پندرے سال کے بچوں کے دہی ہانڈی میں حصہ لینے کے لیے ان کے ماباب سے انوسی لینا ضروری ہے ہر ٹیم کے سبھی سدسیوں کا بیما ہونا ضروری ہے دہی ہانڈی آئوجک کا بی ایم سی پولیس اور فائر بریگیٹ سے اجازت لینا بھی ضروری ہے دہی ہانڈی آئوجن میں دھوانی پردوشڑ بھی نہیں ہونا چاہیے پچھلے دس سال سے گیتا جھگڑے مہلا گوویندہ ٹیم کی مکھیاں ہیں گیتا اپنی ٹیم کے ساتھ امریکہ بھی جا چکی ہے جہاں پرسید ٹائمز سکوائر میں انہوں نے ساتھر والا پیرامیٹ برائے تھا بر نئے نیام آنے کے بعد زیادہ تا دہی ہانڈی پہلے کی طرح بھویان نہیں ہوگی اس لئے گیتا کو سپانسر دہی مل رہے کیونکہ اب پہلے والا رومانچ نہیں ہوگا آئوجک کہہ رہے ہیں کہ ہم کو جو ایک دم سٹریکٹ رولز فالو نہیں کر سکتے اس کے وجہ سے ہم لوگ نہیں باندھ رہے ہیں چلو ٹھیک ہے سرکار بول رہے ہیں کہ ہم لوگ کسی کے کوٹ کے اپوز میں جا کے کوئی نینہ نہیں دے رہے وہ بھی مان رہے ہیں اس میں سب سے بیچ کے بیچ میں ہم لوگ منڈلوں کا پرابلیم ہو رہے ہیں ہم لوگ فائننس کی طرح سے رہے ہیں بڑے بڑے ہمارے جو سپانسر اور تھے وہ بول رہے ہیں کہ ہم لوگ سپانسر نہیں دے سکتے اس بار کیا دہی ہانڈی میں مزا ہی نہیں ہے حالانکہ دہی ہانڈی کی اوچائی کو لے کر کوئی پابندی نہیں لگائی گئی ہے پر بچوں کے بھاگ نہیں لینے سے دہی ہانڈی کی اوچائی گھٹا تائے ہیں پرابیوار کو پتا چلے گا کہ پہلی بات کس طرح کانونی پابندیوں کے دائرے میں رہ کر دہی ہانڈی کھیلا جائے گا ممبئی سے میوریش گنپتے اور تھانے سے وکران جوہان کے ساتھ آج تک بھی او رو اور اس کے ساتھ ممبئی میٹرو میں فیلحال لتنا ہی دیش اور دنیا کی باقی خبروں کے لئے آپ دیکھتے رہیے آج تک